اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں یہ کہ کس طرح سے مختلف قسم کے ایسے مہرے استعمال کر کے پاکستان آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کس طرح ریجیم چینج کو لے کے تو آرمی کے خلاف جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کمپینج چلائیں گی بلکہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں بڑا اپنا کردار دا کیا اب اگر ہم بات کریں جو تازہ ترین صورتحال ہے تو ابھی ریسینٹلی آرمی کا ہی ایک بگوڑا میجر ہے میجر آدھر راجہ اس نے برطانیہ کے اندر بیٹھ کر یعنی جو بندہ پاکستان سے چوڑ ڈیفالٹ اور فراڈ کر لیتا ہے اس کو برطانیہ جیسا ملک پناہ دیتا ہے اور برطانیہ کے اندر بیٹھ کر اس نے یہ ایک دعویٰ کیا ہے اور اس نے ذرائع کا استعمال کے لی ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جناب جو جنرل فیض حمید ہے اور جنرل باجوہ یہ سیف ہوسیز کے اندر جا کے یا پھر آرمی کے جو میس ہے وہاں پر ادا کراؤں کو مسیوز کرتے رہے ہیں چار ادا کراؤں کے اس نے انیشل بھی بتا دیئے جو ان کے نام کے ہیں اب اس کے بعد سوشل میڈیا کے اندر میمز کا ایک توفان آیا کیونکہ اس میں جو چار تصاویر سامنے آئیں جو موسلی ہمارے خود ساختہ جو یہاں پہ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ان انیشلز کو جوڑا اور کہا جی ایک کبرہ خان ہے ایک میوشی آتا ہے ایک سجل علیہ اور ایک ماہرہ خان ہے اب اگر کسی ملک کے اندر جو سلیبرٹی ہوتی ہیں وہ اس ملک کی پہچان ہوتی ہیں اور سلیبرٹی عام طور پر اپنے ممالک کے ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہیں کسی بھی دوسرے ممالک کے اندر اور اگر ہم انڈیا جو ہمارا ہمساہ ملکہ وہاں کے اگر بات کریں تو وہاں پہ اتنا زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کی مورتیاں بنا بنا کے گھروں کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ہم تو ایسا کام نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہمیں عزت تو دینا ہوگی ہم ایک ایسے پاکستان میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اسلام سب سے زیادہ عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آپ ان کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں آپ زنا کا الزام لگا رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو بھئی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ ثبوت مانگتا ہے اگر آپ ثبوت فراہم نہیں کر سکتے تو اسلام پھر آپ کے اوپر ایک کذف لگائے گا اور آپ کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے تو یہ اصل طریقہ کار ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ یہ سر اور اچھا کہتا کیا ہے کہ جی ذرائع کہتے ہیں یہ تو پھر وہی آدھر راجہ کے ذرائع ہیں کہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کے ذرائع بتائے تھے کہ کس طرح سے چار مشیر یا پانچ مشیر ابلیس کے اردگید بیٹھ کر اس کو مختلف مشورے دیتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ فلاں ملک میں اس طرح ہو گیا ہے فلاں ملک کے اندر جمہوریت آ گیا ہے فلاں ملک کے اندر مارکسیزم آ گیا ہے فلاں ملک کے اندر صدارتی نظام ہے فلاں ملک کے اندر پارلیمانی نظام ہے جو ابلیس کے ہواری اور چیلے تھے وہی اس آدھر راجہ جس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک شیطان کا روپ ہے اس کے بھی چیلے اور اسی کے اس کے ساتھ جو مشیر ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں وہی ان کا سورس ہیں اور ان کو یہ نام دیتا ہے جی خاموش مجاہدوں کا اور کتنا کم ظرف انسان ہے کہ جس پاکستان آرمی نے تمہیں اتنا اہدہ دیا اور جس نے تمہیں اتنی عزت دی تھی اس کے خلاف آج تم باہر کے کافروں کے ملک میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اگر حمد آئے تو اپنے ملک میں آؤ ادھر آ کے دیکھ رہے تھے باتیں کر کے پھر دکھاؤ آپ تو بہرحال یہ تو ایک ہمارا آج کا جو سوشل میڈیا کو پرٹرینڈ چل رہا ہے میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے اور ہمیں بھی اپنا جو کردار اس میں دا کرنا چاہیے کہ بغیر کسی ثبوت پر کسی کے اوپر ہم اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتے اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے پھر بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا راز رکھیں آپ اگر لوگوں کا راز رکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا راز رکھے گا لیکن ہم تمام حدوں کو کراس کر چکے ہیں اور اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف جو ہمارے دل کے اندر بغض ہے اس وجہ سے ہم یہ اتنا جناب بیدان کے در آ جاتے ہیں ایک بندے کی آڈیو لیک ہو رہی ہے ایک بندے کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے اور ہم اس کو فیک کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک فیک نیوز ہے اور ہم تلے ہوئے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ تشہیر کرو کیونکہ ہٹلر کا جو وزیر اطلاع گویبلسہ کہتا تھا جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے اور ہم آج جھوٹ کا اتنا پرچار کرتے ہیں کہ ہم اس کو سچ کہلوانے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں عوام کو تو میرے بھائی آج یہی ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں پاکستان آرمی کے خلاف اب میں اپنے دوسرے ٹاپی کی طرف آتا ہوں افغانستان کے حوالے سے شہزادہ ہیری جو برطانیہ کا شہزادہ ہے شہزادہ چارلس کا بیٹا ہے اس نے اپنی جو اسوان عمری لکھی آٹو بائی گرافی اس کے اندر اس نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان کے اندر میں نے پچیس افغانیوں کو خود مارا ہے اور دشمن کو اس نے شترانج کے مہرے قرار دیا ہے تو یہ دیکھو ایک شہزادہ ایک اتنی بڑی ہائی پوسٹ پر بندہ جو بیٹا ہوا ہے وہ اگر اطراف کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظالم ہیں جابر ہیں آپ دیکھیں کہ طالبان نے خود سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو پچیس افراد اس نے مارے ہیں ان کے اہل خانہ پر کیا بیٹھ رہے ہیں اس کا ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے آپ دیکھو کہ اگر کوئی بندہ آج دنیا میں یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے پچیس برطانوی اہلکاروں کو مارا ہے یا میں نے بیس افغانی شہریوں کو یا میں نے بیس امریکی شہریوں کو مارا ہے یا ایک ہی برطانوی شہری کو مارا ہے تو یہ اس کے خلاف جنگ کرنے پر آ جائیں گے اس ملک کی انٹ سے انٹ بجھا دیں گے لیکن یہ آج طاقت کا اصول اس طرح سے ہے might is right ہے جس کی لاتھی اس کی بیعث ہے survival of the fittest ہے کہ وہ بندہ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف کوئی مضمت ہی نہیں ہے پاکستان کے دفترے خارجانے بھی اس کی مضمت نہیں کی اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہے کسی نے بھی اس کی اس بات کو کھل کے کنڈیم نہیں کیا یہ تو ہماری کمزرفی ہے یہ تو ہماری بزدری ہے یہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ایسے بندے کے خلاف تو بقاعدہ طور پر انٹرنیشن کوٹ آگ جسٹس کے اندر مقدمہ درج کرنا چاہیے ایسے بندے کے اوپر تو پبندیر گانی چاہیے کہ کسی ملک کے اندر انٹر ہی نہ ہو سکے کیونکہ جو بندہ پچیس افغانوں کا قاتل ہے وہ بندہ آپ کے سامنے شہزادہ بان کے پھر رہا ہے یہ تو شہزادہ کہلوانے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ دو اہم ترین آج باتیں جو آپ کے سامنے کرنی تھی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں السلام علیکم سلام علیکم